بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکویہ اور بڑا زبردست پرندہ میرے آت میں ہے وہ بڑے زبردست انسان ہے جی استاد آسیب بولا ان کے پاس جنون کی عدتہ کہ انہیں نسلیں کٹھی کرنے کا شوق ہے اور بہت سی نسلیں ان کے پاس ہیں کہ چھ سات قسم کی دو نسلوں کی میں وی لگ بنا چکا ہوں اب یہ ایک پرندہ اور میرے آت میں بڑا مزیدار پرندہ ہے یہ یہ امام دین نسل کا یہ نعرہ جی یہ میرے آت میں اور دیکھیں اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہی بڑا احساس ہو رہا ہے بڑا مزیدار احساس ہو رہا ہے اس کی سب سے پہلے آپ کو آنکھ دکھاتے ہیں یہ آنکھ سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑی زبردست آنکھ ہے اس کی یہ دیکھیں وہ امام دین میں ویسے بھی جو آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی آنکھوں کے رنگ دیکھیں کیسے زبردست رنگ ہے یہ نیلا رنگ ہے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہیں سے کوئی رنگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور آنکھ ہی جو دوست ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں زیادہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں آنکھ پہ زیادہ فوکس رکھا کریں اور اس کی بھی جس طرح کی خوبصورت آنکھ ہے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ جو ہے نا آپ کو اس کی آنکھ ہی دکھائیں یہ بلکل روشنی میں نہیں رہتا یہ دھوپنی پرندوں نے دیکھی ہوئی یہ کمرے کے اندر دو بھائی دو کی گیج میں اپنی کبوتری کے ساتھ صرف یہ بچے پالنے میں انڈو بچے میں مصروف رہتا ہے یہ کبوتر اس کے باپ جو دیکھیں اس کی کیسے زبردست رنگ بنے ہوئے ہیں اس کی پلکیں دیکھیں پلکیں بھی زبردست ہیں بڑی عمر کا یہ کبوتر ہے اور چونچ دیکھیں موٹی چونچ ہے نتنے موٹے ہیں نتنوں کے اوپر سفیدی بڑی کمال کی ہے یہ بتا رہی ہے کہ واپسی اس کی بہت لاجواب ہوگی وہ بھی ابھی استاد عاصف سے پوچھیں گے لیکن جو پہلے دیکھ کے پرندے کا اندازہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی زبردست واپسی والا پرندہ لگ رہا ہے اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اکل بہت زبردست ہے اس میں اس کا جو جسم ہے وہ بتا رہا ہے کہ بہت بیلنس کبوتر ہے یہ بڑا ملائمیت ہے بڑا ریشمی احساس ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پرندہ اور یہ بڑا جو زبردست احساس ہو رہا ہے اس کو پکڑ کے آتھ میں بڑا اچھا بھی جو سب سے چیز جو زبردست ہے اس کا ویٹ ہی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی صحت کمزور ہے یا بیمار ہے لیکن اس کا ویٹ نہیں ہے یہ محسوس کروا رہا ہے کہ یہ پریل بھی ہے ہڈیل بھی ہے مسیل بھی ہے پورا مسکولر جسم ہے اس کا جیسے اڑنے والے کبوتروں کو تیار کیا جاتا ہے فائنل وہ بازیاں اڑانے سے پہلے اس طرح کا اس کا جسم سخت ہے ابھی تک وہ محسوس کر رہا ہے ہو رہا ہے یہ کہ جس طرح نا یہ تیار ہے اڑنے والا کبوتر ہے لیکن یہ کبھی اڑا نہیں ہے اور شاید یہ پر بھی ویسے پنجرے کے اندر چھوٹا سا دو بھئی دو کا پنجرہ ہے اس میں کتنا یہ پر مار لیتا ہوگا دو بھی نہیں سے ملتی اس کے آپ کو پر دکھا سکتا ہے بہت زبردست قسم کے اس کا پلہ ہے پورے کا پوری یہ دیکھیں جی یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جی یہ نسل بھی جس طرح استاد عاصف بولا کے پاس جو ہے دوسری نسلیں ہیں نیاب اسی طرح یہ بھی ایک نیاب نسل ہے امام دین اچھا اور ایک نسل ہونا ایک لیدہ بات ہوتی ہے لیکن ایک اس کا وہ بلکل پرفیکٹ ہونا اور ٹھیک عالت میں ہونا یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے اور ان کے پاس جتنی بھی نسلیں دیکھی ہیں آسف بولا کے پاس یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بڑی اچھی عالت میں ہے کہ اگر انہیں اسی طرح پہ اور عالت میں اڑا بھی لیا جائے وہ پرفارمس بھی دیں گے پرواز بھی دیں گے یہ دیکھیں اس کے پر دیکھیں اور یہ دیکھیں جی اس کی بغل دیکھیں بغل کیسے چڑھی ہوئی ہے یہ چوڑی بغل ہے جی اس کو اس طرح اگر دیکھا یہ چوڑی بغل ہے لمبا بازو ہے اس کا بازو بھی دیکھیں اس کا پورا ایک چیل کی طرح کا جو بازو ہے لمبا بازو ہے اس کا وہ اور یہ اڑتا ہوگا بہت بڑا کبوتر لگتا ہوگا اسمان میں جب یہ اڑے گا اور اس کے پروں کی شیب دیکھیں یہ فوراں بلندی پکڑنے والا اس کا جسم سارے کا سارا سٹرکچر اس کا جو ہے کہ جو ہوتے ہیں ایسے کبوتر یہ دوسرا بھی پار دکھائیں کہ جو کبوتر ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اسمان میں گم ہو جاتے ہیں یہ اس طرح یہ تیزی سے اڑنے والا یہ دیکھیں اس کی بغل سے یہ کلی بھی باہر ہے پہلی کلی جو ہے یہ بھی باہر ہے اور یہ استاد آسف بولا کہ تمام کبوتروں میں یہ چیز وہ بھی ہے کہ ان کا جو یہ پہلی کلی ہے وہ بغل والے پار سے اوپر ہے تھوڑی یہ بھی ایک بڑی زبردست خوبی ہوتی ہے ہڈی اس کی دیکھی جائے ہڈی اندر کو جا رہی ہے بلکل اور یہ چار انگلی سے زیادہ ہڈی جوڑ اس کا تھوڑا سا اٹھا ہو گا ہے اور بند جوڑ اسے کہا جا سکتا ہے کھولا جوڑ نہیں ہے یہ بند جوڑ میں ہی آئے گا تھوڑا سا گیپ ہے یہ دم اس کی دیکھیں بند دم ہے اور پورے کا پورا جو ہے یہ دیکھیں دوم میں اس کی بھری ہوئی ہے یہ پروں سے اور یہ دو انگلی دوم میں اوپر سے پیچھے سے دیکھتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ لنگوگوٹ اس کی کہاں تک آئی ہوئی ہے اس کو انگلی رکھنے کے بھی نہیں ضرورت ویسے ہی یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پنجے دیکھیں اس کے جامنی پنجے ہیں کھولے پنجے ہیں یہ سلکی پانے سارا سلک بہت پیارا اس کا ماشاءاللہ جی یہ پرندہ دیکھ کے بہت مزہ آیا ہے مکمل پرندہ ہے جی ہر لحاظ سے یہ اب بتائیں جی آپ میں بڑی مادرہ چاہتا ہوں میں پرندہ اتنا مزدار ہے اس کا خود ہی بتانے لگ گیا ہوں یہ بتائیں جی یہ کب کی آپ کے پاس نسل ہے یہ بھی کافی پرانی نسل ہے فیسکل یہ مامدین کبوتر ہے اس میں چار کلر ہوتے ہیں ایک پھیکے ایک سلارے ایک گوڑے ایک پلکل کل سیرے یہ کل سیرہ ہے یہ سلارہ ہے اچھا اس کے پرد دکھائیں یہ آنکھیں میں دکھا چکا ہوں یہ آنکھیں بھی دیکھیں یہ پرد دیکھیں یہ سلارہ ہے آپ کے پاس کتنے کلروں کے مامدین ہیں چار کلروں کے اور ان کے آنکھیں بھی چار ہیں ایک یہ رنگ والی ایک جو آپ نے دکھائی ہے یہ ایک وائٹ رنگ والی ہے اور ایک بند آکھ ہے ان میں بند آکھ بھی نکلتی ہے ہاں جی وہ بلکل نیلی سی آنکھ نیلی سی آنکھ وہ بھی ہے میرے پاس یہ دومیں اس کی یہ دیکھیں ان کی کیسی ہے جی پرواز وغیرہ جو ہے بے تاش بادشاہ یہ پرواز کے کسی چیز کی مطلب یہ کم سے کم یارہ بارہ گھنٹے یہ دیکھیں اس کی جمچی بڑی دبردست ہے مکمل کو بھوتتا ہے ان میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو نظر آئے جسے چھپانا پڑے میں نے بھی ہر چیز دکھائی ہے اس پرندے کی بھی بھری ہوئی ہے بلیڈ لینجی یہ کی ہے کلر ان میں سے چار نکلتے ہیں آنکھیں چار نکلتی ہیں اچھا نہیں پیوروٹی میں ہے یہ اپنے کلر میں رہتا ہے یہ ابھی پٹھا ہے وہ بڑا کبھوتا رہا ہے یہ پٹھا ہے یہ جالدار ہو جے گا یہ تیم پہ یہ سارا جالدار ہو جے گا یہ دیکھیں نا گاڑا ہو جے گا پورا جالدار ہو جے گا ابھی پٹھا ہے اچھا ہے تو کتنی دیر بعد یہ آنکھیں اپنے بنانے شروع کرتے ہیں یہ دیکھ لے ابھی یہ دس مہینے کا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں اس کی آنکھیں بننے شروع ہوگی رنگ بن گئے یہ دیکھیں ہاں جی شروع ہو گیا بلکل یہ کتنا پیارا رنگ ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں کتنا پیارا اب یہ نور کے ساتھ رنگ بنا اوپر وائٹ رنگ جیسے یہ کوئی سال دو سال کا اور ٹیم ہوگا یہ ساری آنکھیں رنگوں سے بٹ جائیں گے لہنجی یہ آپ کو آج ایک اور زبردست نسل کا شوق کروا یہ نسل چلی کہاں سے تھی یہ وہ قصور میں کوئی گھرکان تھا انہوں نے یہ پکڑا تھا کبوتر کمگروں کا مسٹریوں کا کمگر والا کا کمانگروں کا جیسے ہم نے سنا تو مادی انہوں نے ان سے لیتی یہ یوسف خان کے مامو تھے لالا احمد کمر ان سے تو وہ لگائی تھی فروز پوری مادی کمگر کبوتر یہ ان میں سے مامدین جڑے بنے جڑوں سے آگے یہ مامدین بنے یہ نسل نے نام پیدا کیا یہ بھی بڑی نامبر نسل ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور کسی اچھی نسل کا شوق کرواتے ہیں آپ تک کے لئے اللہ حافظ کمگر کرواتے ہیں